آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت امپورٹنٹ ہے اور آج کے ٹاپک پر اگر ہم تمام تل لوگ تھوڑی سی محنت کرلیں ایفرٹ کرلیں یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کرنے کی اور کوشش کرنے کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہاں کیا ہم یہ کرے یا نہیں کرے آج ہم بات کریں حقوق اللہ بات کی اللہ پاک کہتا ہے میں اپنے حقوق ماف کر دوں گا میں یہ ماف کر دوں گا تم نے نماز میں کتاہی کی اور تم نے بہت سارے ایسے عمال نہیں کیے جو تمہیں کرنے چاہیے تھے لیکن اگر تم نے میرے بندے کو تکلیف دی تو میں ماف نہیں کروں گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے یا سب سے زیادہ مفلس کون ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی سوال دہر آیا انہوں نے کہا یقیناً وہ مفلس ہے جو غریب ہے جس کے پاس دینار نہیں درہم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے روز نمازوں سے بھری ایک گٹری لے کر کے آئے گا اس میں روزے بھی ہوں گے اس میں حج بھی عمرے بھی ہر چیز موجود ہوگی لیکن وہ مفلس کا مفلس اس لیے ہوگا کہ اس نے حقوق العباد پورے نہیں کیا ہوں گے اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی جن کا مال کھایا ہوگا جن کا حق کھایا ہوگا بہنوں کا حق بھی کھایا ہوگا جن کی غیبت کی ہوگی جن کی وراثت کا حق کھایا ہوگا بلکل صحیح کا بہتان لگایا ہوگا اس کی تمام نیکیاں تمام کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو مل جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اور وہ مفلس اور خالی ہاتھ رہ جائے گا تو ناظر کی رامی اگر ہم یہ سوچتے ہیں ناظر یہ کہ ان کی جو ساری نیکیاں اس کو مل جائیں گی بلکہ پھر بھی جب دعوے دار ختم نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو دعوے دار تھے ان کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس کے حصے میں آ جائیں گی اور وہ ہمیشہ ان کے بوجھ میں رہے گا تو یہ ہے مفلس یہ سوچیں صرف ایک بات پہ آپ غور کریں کہ یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے یہ حدیث کہ ہم لوگ چاہے دن رات عبادات میں لگے بھی رہے ہیں اپنے فرائض پورے کریں لیکن ہمیں حقوق العباد ضرور پورا کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو اسلام ایک ایسا دین ایک ایسا مذہب جس میں سب سے زیادہ ہمیں ہمینیٹی کا درس دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ اپنے اہل و احیال کے ساتھ کیسے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچے بیوی اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آس پاس کے لوگ ہمسائے راہ گزر جو ہیں راہ گیر جو ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں اور ناصر یہ بلکہ جو آپ کے عید کے جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا برطاؤ کیسا ہے اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ پاک نے امفیسائز کیا ہے ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے کیسے حقوق اللہ بات کیا ہے تو اس کی وائیڈر دیفنیشن کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ دیکھیں حقوق اللہ بات میں سب سے پہلے تو والدین کے حقوق آ جاتے ہیں لیکن والدین کے حقوق کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اس کو ہم الہدہ ڈسکس کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو حقوق ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے تو ہم اپنے گیس کو انٹریوز بھی کروا دیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ مدیا ایک چیز پہ میں بار بار یہ زور ڈالنا چاہوں گا کہ دین اسلام کا جو مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی امپروف کیسے ہوتی جس طرح ہم آج ویسٹن سوسائیٹی کی ہم مورلز کی بات کرتے تو اسلام سے زیادہ مورلز کسی اور سوسائیٹی نے ہمیں یا کسی اور فلوسیفی نے یا کسی اور مذہب نے ہمیں نہیں سکھائے تو ایک اچھا مسلمان انسان تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ عبادت تو کرے لیکن حقوق العباد یعنی کہ وہ as a human کیا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے حقوق العباد جو ہے نا وہ مسلمانوں سے سیکھ لیے جو سارے code of ethics سے وہ ہم سے سیکھ لیے کہ اب وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے نا صرف انسانوں بلکہ وہ تو animal کے rights کے لیے اتنا کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے میں سکھائے ہیں ہمارے پاس چونکہ time بھی کم ہے ہم علماء کرام کے اسے بات بھی کریں گے introduction بھی کرائیں گے اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آج سوال لکھ بھیجئے فون کیجئے ہمارے ساتھ رابطے میں رہی ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ایک چھوٹا سا package ہے پہلے وہ دیکھ لیتے فرمانے باری طالع ہے حق داروں کو ان کا حق دینا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے حقوق اللہ بات اور پڑوسیوں کے حقوق آج کے اس موضوع کو سمجھیں گے اور جانیں گے ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں ہمارے علماء کرام سے سمجھیں گے